بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عاصف علی زرداری جب کل دبائی گئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عاصف علی زرداری اچانک ہنگامی دورے پر دبائی گئے ہیں اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ میڈیکل چیک اپ کے لئے گئے اب ایک اور چیز ایڈ کر دی گئی ہے کہ وہ برث ڈے سیلیبریٹ کرنے گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ایک اہم ترین میٹنگ ان کی ایک اہم شخصیت سے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جتنی لڑائی ہو رہی ہے اس میں میرا تو کوئی کردار ہے ہی نہیں میں تو پیچھے ہٹ گیا ہوں کیونکہ نواز شریف اور زرداری کی اس وقت شدید لڑائی ہو رہی ہے اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ اور چیزیں اس وقت سمیٹ رہے ہیں کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں جس میں پاکستانی مافیا اپنا مال سمیٹنے میں لگ گیا ہے اب ذرا ساری صورتحال سمجھ لیں کہ اصل میں معاملہ ہو کیا رہا ہے اس وقت عاصف علی زرداری کے ساتھ معاملات تیہ ہو رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی کیا جا رہے ہیں فضل الرمان کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ بھی معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب یہ حالیہ الیکشن ہوا تو اس میں شہباز شریف ریزائن دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے یہاں تک کہ حسد عمر نے خبر بھی بریک کر دی تھی اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ عاصف علی زرداری بیچ میں پڑے اور انہوں نے منع کیا اور کہا کہ میں بات کروں گا اب عاصف زرداری نے ان کو روکے رکھا نواز شریف کو بھی کہا نواز شریف زرداری پر برم ہوئے کہ آپ کی وجہ سے پارٹی ساری ستتر بطر ہو رہی ہے اب صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے یعنی گھنٹوں میں ابھی ایک خبر آتی ہے تو دوسرے ہی گھنٹے میں صورتحال بدل جاتی ہے عاصف زرداری کے ساتھ پلان اب یہ کیا جا رہا ہے کہ عاصف زرداری اس میں کودیں آگے بڑھیں اور اس کے بعد پورے کا پورا نظام الیکشن کی طرف چلا جائے اسمبلیاں ڈیزولو کی جائیں پنجاب کی بھی وفاق کی بھی اور یہ سارے معاملات آگے بڑھائے جائیں مگر اب اس میں ایک شخصیت کھڑی ہو گئی ہے عاصف زرداری سے بات چیت ہوئی ہے کہ اب آپ نے اسمبلیاں ڈیزولو کرنی ہے آپ آگے جائیں کیونکہ عاصف زرداری اس سارے معاملے میں فرنٹ مین تھے آپ جب امریکہ کے حوالے سے خبریں سنتے تھے عمران خان کہتا تھا کہ سائفر وائٹ ہاؤس کی سازش ہے تو بلاول کہتا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں بلکہ یہ بلاول ہاؤس کی سازش ہے کیونکہ پلان یہاں پہ بنا تھا کہ اگلا وزیراعظم بنانا ہے بلاول کو اب عاصف زرداری نے تو یہ سارا کام کیا سب کو منایا شہباز کو وزیراعظم بنایا نواز شریف تو شہباز کے لیے مان بھی نہیں رہے تھے اور سارا منانے والا تو زرداری تھا اور زرداری سے یہ کمیٹمنٹ تھی کہ اگلا وزیراعظم بلاول ہوگا اب جو کمیٹمنٹ تھی وہاں سے تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ عاصف علی زرداری کو کہا جا رہا ہے کہ سب بند گلی میں چلے گئے ہیں اب آپ کو ماننا پڑے گا آپ اس پر بات کریں تو ادھر زرداری کے ساتھ معاملات تیہ ہو رہے ہیں جبکہ نواز شریف اور فضل الرامان کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں زرداری جو مرضی فیصلے کرے ہم نے اسمبریاں ڈیزولو نہیں کرنے نہ ہم نے عدالتوں کے فیصلے ماننے ہیں مریم گروپ اس وقت پوری طرح لڑے گا اور لڑنے کے لئے تیار ہے آپ جانتے ہیں کہ آج سلمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں ان کی اور تلت حسین کی لڑائی ہو گئی جس میں اس نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف پروگرام آپ کروایا کرتے تھے یعنی شہباز گروپ مریم نواز کے خلاف پروگرام کرواتا تھا جس پر اس نے اسے گالیاں دی کہ تم مکار ہو فلاں ہو جھوٹے ہو یعنی تلت حسین بتا رہے ہیں کہ شریف خاندان میں لڑائی ہے نواز شریف خاندان مریم نواز کے خلاف پروگرام کرواتا تھا بات چیت کرواتا تھا وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز خاندان شہباز شریف کے خلاف جاتے تھے اب اس لڑائی میں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں آصف زرداری اور حمزہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزولو ہو جائیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پنگا نہ لیں عمران خان بھی آن بورڈ ہو جائے اور بیٹھ کر یہ الیکشن کی طرف معاملہ جائے لیکن نواز شریف اور فضل الرامان آڑ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا کیونکہ نواز شریف کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا ڈیل کر کے ایسا بول رہے ہیں اس نے مریم کو کہا ہے کہ تم نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر آگے چلنا ہے وہ بیانیاں جو عمران خان لے کر گیا تو پوری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی کیونکہ عمران خان کے ساتھ اس کی ساری پارٹی یک جا کھڑی تھی یہاں تو میرا اپنا بھائی میرے خلاف ہے تو عاصف زرداری کے ساتھ تو معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور وہ راضی بھی ہیں لیکن یہاں پر اب نواز شریف اڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے شہباز شریف تیار تھے تو عاصف زرداری آڑ گئے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کل مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں کیا کہا اس نے کلیرلی عدالتوں اور اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا فضل الرامان نے بھی کہا کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے کر آئیں ہم بغاوت کر دیں گے ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی اور کہا کیوں اس لیے کہ نواز شریف کی اس کے پیچھے پوری بیک ہے اور حمزہ گروپ اور مریم گروپ یہ دونوں الگ ہو چکے ہیں اب ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اب نواز شریف کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پاکستان کے اندر میڈیا پر آنے دینے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ نہ تو ادارے ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ ہے بلکہ وہ خود شہباز شریف ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب نواز شریف واپس آئے اور اس کو سیٹ ملے اسی لیے اب نواز شریف واضح طور پر لڑنے کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور انہوں نے لڑنا ہے نواز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ اگریسیو پولیسی اپناو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تم پرائم منسٹر رو کھل کر سامنے آؤ اور حمزہ کو بھی کہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اچھے بچے بن کر معاملات بیک ڈور تیہ کیے ہوئے ہیں اب دیکھیں جعوید لطیف جب آ کر کہتے ہیں کہ ہم سے عدم اعتماد کروائی گئی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس نے کروائی تھی پھر ساد رفیق آتے ہیں ساد رفیق بھی نواز شریف گروپ کا بندہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کل انہوں نے ٹویٹ میں میڈل فنگر بھی دکھا دی سپریم کورٹ کے ججز کو اور آپ دیکھیں نازیبہ اشارہ انہوں نے کیا تو یہ صورتحال ہے اب یہاں یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کو بائی پاس کر کے یہ دونوں اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں حمزہ کا جانا تو پہلے ہی ٹھہر چکا ہے کل سپریم کورٹ کی سماعت میں اور آج بائی کارٹ کے باوجود جو اب تک کی سماعت جاری ہے اور اڑھائی بجے اس سماعت کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اس میں کلیرلی چیف جسٹس کے ریمارکس آ چکے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کرے لارجر بینچ بینچ کے لیے دباؤ ان کا ناکام ہو چکا ہے دلیلیں ان کی کل ہی ختم ہو گئی تھی آج نہیں تو کل انہوں نے چلے جانا ہے تو اس صورتحال میں حمزہ پہلے بھی چاہ رہا تھا کہ میرا میں یہاں سے نکلوں لیکن زرداری تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنانا تھا وزیر آزم اور یہ بات تیہ ہوئی تھی اب یہاں پر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ڈیلے کریں تب بھی عمران خان پاپولر ہے اور اب بھی الیکشن میں جاتے ہیں تو عمران خان ٹھوک کے رکھ دے گا ستمبر کا یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ نومبر کی ڈیٹ گزر جائے لارجر بینچ کا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ایشو ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز چھوٹیوں پر ہیں یہ ستمبر تک لٹکانا چاہتے ہیں ستمبر میں جا کر بات ہوتی ہے تو تین ماہ تک الیکشن پر ڈیلے ہوگا کیونکہ ایک اہم تائناتی ہونی ہے تو یہ سارا معاملہ پہلے ہی نومبر کی وجہ سے ہوا اب ایک تو شریف خاندان میں لڑائی ہے دوسرا نواز شریف زرداری پر اتبار کرنے کو تیار نہیں نواز شریف اب چاہتا ہے کہ مریم لیڈ کرے اب کانفرنس کر رہی تھی اس میں شہباز گروپ کا کوئی ایک شخص بھی شامل نہیں تھا تو اس سے تاثر یہ گیا ہے کہ نواز شریف اب لیڈ کر رہے ہیں اور بچارے حمزہ شہباز کو سمجھ نہیں آ رہی کبھی وہ اوٹ اٹھاتا ہے کبھی وہ جاتا ہے بچارہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے تو اس وقت جو صورتحار چل رہی ہے یہ بڑی حیران کن ہے اور اس میں زرداری کے معاملات تو تہ ہو چکے ہیں لیکن نواز شریف انتشاری سیاست کی طرف جا رہا ہے اس وقت در حقیقت سارے کے سارے یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں سوائے عمران خان کے کیونکہ عمران خان کا سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اس پورے کھیل میں عدالتوں کا آنے والا فیصلہ بھی یقیناً ان کے حق میں ہے تو بڑا دلچسپ کھیل ہے آخری اور جاری ہے دیکھیں اب کپتان انہیں کس طرح دھول چٹاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا